سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة النساء آیت نمبر چران میں اعوذ باللہ السمیع العالم من الشیطان الرجیم من حمزی ونفتی ونفتی یا ایوہ الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ ایمان والو جب تم اللہ کے راستے میں زمین پر چلو پھلو فتبینو پس تم تحقیق کرلو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَاءِ الْاِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنَا جو تمہیں سلام پیش کرے تم یہ نہ کہو کہ تم مؤمن نہیں ہے تبتگون عرض الحیات الدنیا تم دنیا کی زندگی دنیا کا سامان چاہتے ہو فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِ مُكَفِيرًا فَسَلَّا کے پاس تو بہت سی غنیمتیں ہیں بہت سا سامان ہے قَدَالِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ اس سے پہلے تم بھی ایسے ہی تھے فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَسَلَّا نے تم پر احسان کی فَتَبَيَّنُوا فَسْتَحْقِيقُ کرْ لِيَاكَ اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بے شک جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے اے ایوان والو جب اللہ کے رستے میں تم زمین پر چلو پھر یعنی جہاد کے لیے نکلو تو تحقیق کرو اس آیت مبارکہ کا پسے منظر کچھ ایسے واقعات ہیں ایک نہیں کئی واقعات صحابہ اکرام جہاد کے لیے نکلے راستے کے اندر ایک چرواہے کو دیکھا اس کے پاس بکریاں تھی انہوں نے اس کو پکڑا تو اس نے آگے سے کہا کہ میں مسلمان ہوں انہوں نے کہا کہ تو تو جان بچانے کے لیے کہہ رہا کہ میں مسلمان ہوں مسلمان نہیں ہے اس کو مار دیا اسی طرح خالد بن ورید رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ گئے ایک قوم کے پاس اس قوم کی زبان کے اندر لکنت تھی انہوں نے اسلم نہ یہ کلمہ اچھے طریقے سے نہ کہہ سکے بلکہ انہوں نے یہ سبعنا سبعنا ہم بے دین ہو گئے بے دین ہو گئے کہنا وہ یہ چاہتے تھے کہ اپنے باپ دادا کے دین سے نکل گئے تمہارے دین پہ آ گئے لیکن وہ صحیح طریقے سے نہ کہہ سکے انہوں نے انہیں قتل کروا دیا یا اسی طرح بعض اور صحابہ اکرام کے واقعات کہ جب انہوں نے سمجھا کہ یہ بندہ صرف جان بچانے کے لیے یا مال بچانے کے لیے یا بچنے کے لیے ایسا کر رہا انہوں نے اسے مار دیا اللہ نے یہ آیت اتار دی کہ ایمان والو جب تم نکلو اللہ کے راستے میں تو تم تحقیق کیا کرو تمہیں تو بندہ سلام پیش کرے تم آگے سے یہ مت کہو کہ یہ مومن نہیں ہے بلکہ اگر اس نے اسلام پیش کیا ہے تمہیں تو تم اس کی تحقیق کرو کہ واقعی یہ مومن ہے کہ نہیں ہے جلد بازی نہ کرو اصل میں جہاد کا باب ایسا ہے کہ جب بندہ اس کے لیے نکلتا اس کے ہاتھ میں اسلحہ ہوتا ہے اس کے پاس قوت ہوتی ہے اس وقت انسان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب تم نکلو تو تم تحقیق کرو اس لیے یہ آیت مبارکہ ہمیں رہنمائی کرتی ہے کہ جو بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہے اس کو کافر کہنے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہئے جلدی اس کی تکفیر نہیں کرنی چاہئے بلکہ پوری تہ تک جانا چاہئے کیا پتہ اس کو اسلام سمجھنے میں گلتی لگ رہی ہو جس کو وہ اسلام سمجھ رہا ہے حقیقت میں چاہے وہ اسلام نہیں ہے لیکن وہ اپنی طرف سے وہ مخلص ہو آپ کا حق بنتا ہے اتمام حجت کریں اس کو اچھی طرح جو صحیح اسلام ہے وہ سمجھائیں جب وہ سمجھ جائے اس کے بعد پھر وہ زید کرے اڑے تو پھر اس کا حکم ہو رہا ہے وگر نہ اس کو اچھے طریقے سے اتمام حجت کرنا سمجھانا لازم ہے تم دنیا کے سامان کے لئے مال غنیمت لینے کے لئے کسی کو مار دیتے ہو اللہ کے پاس تو بہت ساری غنیمتیں ہیں یعنی دنیا کے اندر تم مال لینے کو چھوڑ دو اللہ پہ چھوڑ دو اس معاملے اللہ کے پاس بہت ساری غنیمتیں ہیں وہ تمہیں اپنی طرف سے غنیم کر دے گا یعنی اس پوری آیت کے اندر یہی کہا جا رہا ہے کہ کسی کو قتل کرنے سے پہلے اچھی طرح تحقیق کر لو کہ آیا کہ وہ قتل کا حق دار ہے اتنی تحقید ہمیں اسلام کرتا ہے اس کے بارے میں جس کا ہمیں پتا نہیں ہے اور آج لوگوں کی زبانیں دیکھیں جھٹ کے اندر کسی کو کافر کہہ دیا جھٹ کے اندر کسی کے قتل کا فتوہ دے دیا بہت اس میں تیزی آ چکی ہے قدارک کن تم من قبل تم بھی اس سے پہلے ایسے ہی تھے یعنی اسلام لانے سے پہلے تم بھی تو کافر ہی تھے فمن اللہ علیکم اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں مسلمان ہونے کی توفیق دی لہٰذا تم اپنے پہلے والی حالت کو یاد رکھو اور لوگوں کے لئے نھرمی کرو جب ایک انسان کے اندر نیکی آجاتی ہے نا تو وہ پھر گناہگاروں کو بہت حکارت کی نظر سے دیکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس آیت کو سامنے رکھے قدارک کن تم من قبل تم بھی پہلے ایسے ہی تھے جب تم گناہ کرتے تھے تو تم چاہتے تھے کہ کوئی تمہاری سرزرنش نہ کرے تمہارے ابوں پر پردہ ڈال دیا جائے تمہیں کچھ نہ کہا جائے اور اب تم گناہ چھوڑ گئے کوئی گناہ کرتا ہے تو تمہیں گسائی بڑھاتا ہے تم اتنی پارسائی اور اتنی اپنی جو ہے نا وہ پاکیزگی کا اظہار کرتے ہو کہ تم کہتے ہو گناہگار کو جینے کا حقیق ہوئی قدارک کن تم من قبل ہمیں یہ آیت مبارکہ ایک سبق دیتی ہے کسی مجرم کو ملامت کرنے سے پہلے بندہ اپنا ماضی دیکھ لے اور یہی بات ہے والدہ ہیں بچوں کی تربیت کرتے ہوئے بچوں کی غلطی پر بھی ان کی بہت ڈان ڈپٹ کرتے ہیں ان کو بھی اپنا ماضی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دب آپ چھوٹے تھے تو آپ کیا کرتے تھے روکیں ضرور میری اس بات کا یہ مطلب نہیں کہ روکنا نہیں ہے روکنا ہے سمجھانا غلط چیز سے لیکن نفرت کرنا اس کو دل سے اتار دینا یہ ٹھیک نہیں ہے قدارک کن تم من قبل تم بھی پہلے ایسے تھے یہ جملہ ہمارے اندر آجزی پیدا کرتا ہے یہ جملہ ہمیں ہمدردی سکھاتا ہے کسی مجرم اور کسی گناہگار کے لیے نرم پہلو دیتا ہے کہ تم بھی پہلے ایسے تھے اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ رب العالمین اس کی خبر رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے